ان کی قیادت ہمیں یہ درست دیتی رہی اور ہم نے دوزار تیرہ دوزار ٹھارہ دوزار آٹھ اور جتنے بھی الیکشن ہیں سب اسی بیانیے کے ساتھ لڑے ہیں کہ پیپلز پارٹیو جو ہے وہ ملک دشمت جماعت ہے جلفکار علی بٹو کے بارے میں ہمیں ترہ ترہ کی باتیں سکھائی گئی محترمہ بینظیر بٹو کے بارے میں ہمیں ترہ ترہ کی باتیں سکھائی گئی اور پھر اسی تسلسل کے ساتھ آصف زرداری کے بارے میں بھی پینتی سال ہمیں وہ درست دیتے رہے لیکن جب ذاتی مفادات کی بات آئی تو پینتی سال کی اپنی ساری باتیں بھول کے پیپلز پارٹی کے ساتھ باہم شیر و شکر ہو گئے تو اگر آپ کو یہ آئین اور قانون حق دیتا ہے تو پھر آئین اور قانون ہمیں اس حق سے محروم کہاں پر کرتا ہے تو ایک تو یہ میں اپنی قیادت کا جو دورہ میار تھا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ وہی حق جو آئین اور قانون آپ کو دیتا ہے وہی حق آئین اور قانون ہمیں بھی دیتا ہے جس طرح آپ بیکڈور ڈپلومیسی کرتے ہیں آپ پسے پردہ رابطے کرتے ہیں اللہ نے ہمیں اخلاقی جررت دیا ہے ہم پسے پردہ رابطے نہیں کرتے ہم سامنے آکے رابطے کرتے ہیں چونکہ ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا یا سادشے کرنی مقصود ہوتا تو پھر ہم بھی چھپ کے ملاقاتے کرتے ہیں تو یہ ہمارے اندر کی سچائی تھی کہ ہم نے سب کے سامنے کہا کہ ہم نے اپنا حق کے نمائندگی ادا کرنے کے لیے چیف مسٹر سے ملاقاتے کی ہیں اور آئیندہ بھی کریں گے چونکہ آئین اور قانون اس حق سے ہمیں محروم نہیں کرتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر پارٹی کے اندر جو ورکر لوگ تھے جو کام کرنے والے لوگ تھے جو مسلم لیگ کو قائد اعظم کی جواد سمجھتے تھے اور پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان سمجھتے ہوئے اس کے اندر رہنے والوں کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ لے کر نکلے تھے تو میں یہ محسوس کر رہا تھا اور میرے ساتھی بھی بڑے عرصے سے یہ بات محسوس کر رہے تھے کہ جن کے اندر ایک جذبہ ہے جو درد دل کے ساتھ آگے آئے ہیں پارٹی کی عادت ان کو ایک فاصلے پر رکھتی ہے اور ایک مقصوص لابی کی پارٹی پر جو ہے وہ یہ لگا رہا ہے ایک مقصوص لابی جو ہے وہ پارٹی پر قبضہ کی ہوئے ہیں تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھل کے سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ ہم باتیں اور کرتے تھے سٹیج پہ ہم باتیں اور کرتے ہیں لیکن پسے پردہ ہم چیزیں کچھ اور ہیں ہمارے سینوں کے اندر کچھ اور ہے لیکن قوم کو ہم کچھ اور بتاتے ہیں اور میں اپنے صافی بائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ چونکہ اب چیزیں کھل کے سامنے آگئی ہیں ان کے اندر جو چیزیں چھپی تھے وہ سب کے سامنے آگئی ہیں تو اب ان کو رات کو ٹی وی پہ بٹھا کے ان سے باشن نہ سنا جائے بلکہ ان سے سوال کیا جائے کہ جب تک تمہیں موقع ملا تم اس پارٹی پر بھی قابض رہے اور اس ملک کے احساسوں پر بھی قابض رہے اور حالات نے ثابت کیا کہ جو جتنا بڑا قبضہ گروپ تھا وہ اتنا ہی قیادت کے قریب تھا اور حالات یہ جی چیزیں ثابت کی ہیں جس طرح سے شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چھتیس بڑے قبضہ گروپ ہیں جن سے تقریبا چوبیس عرب کی پراپرٹی جو ہے وہ واقزار کروائی گئی ہے تو یہ باتیں وہ کھل کے سامنے آئی ہیں کہ یہ لوگ پارٹی قیادت کے اتنے قریب کیوں تھے پتا چلا کہ ملک اور قوم کی خدمت کا نعرہ تھا اصل میں مقصد تھا مال بناو اور پھر جو قائد ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے لیڈرشپ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اگر ہم وہ تقاضے پورے کرتے ہیں تو پھر ہم لیڈر کہلانے کے مستحق ہیں اگر ہم وہ تقاضے پورے نہیں کرتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی قیادت کو جو ہے وہ لوگوں کا رستہ نہیں روکنا چاہیے میاں نواز شریف کو ہم قائد مانتے تھے چونکہ ہم قادیعظم کی مسلم لیگ میں تھے اور وہ اس پارٹی کے ہیڈ تھے تو میاں صاحب نے ثابت کیا کہ وہ قیادت کرنے کے اہل نہیں رہے اور کبھی بھی شاید اہل نہیں تھے وہ پردہ پڑا ہوا تھا اب پردہ جو ہے وہ چھٹ چکا ہے میاں صاحب جب مشکل وقت آتا ہے قوم کو کارکنوں کو اپنے ساتھیوں کو ایم پی ایز کو ایم این ایز کو بے یاروں مددگار چھوڑ کر بیرونے ملک کیام پذیر ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ایش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں جب پرویز مشرف کا دور تھا تب بھی میاں صاحب ملک اور قوم کو اور اپنے ساتھیوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ کر یہاں پر چلے گئے اور ہمیں کہہ دیا گیا کہ پاکستانی حکومت نے زبردستی ہمیں ایکزائل میں دکیل دیا ہے لیکن بعد میں پتا چلا میاں صاحب تو موہدہ کر کے گئے تھے تو یہ بات ایک لیڈر کے شایعہ نشان نہیں ہے اور اب بھی جس طرح سے حالات ہیں کہا گیا کہ میاں صاحب بیمار ہیں لیکن میاں صاحب کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ میاں صاحب ہسپٹلائز ہوئے ہیں میاں صاحب کا علاج معالجہ چل رہا ہے ماشاءاللہ میاں صاحب کی صحت ہم سب سے اچھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستانی قوم کا لیڈر ہوں تو لیڈر کو پھر قوم کے اندر رہنا چاہیے لیڈرشپ قربانیاں مانگتی ہے اگر ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے اگر ہم قربانی دینے کی اہلیت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں لیڈرشپ سے دستبردار ہونا چاہیے اور جس طرح میاں جلیل عمل شرکپوری صاحب نے کہا کہ اس وقت ملک دشمن قوتیں جو ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی ہیں انہوں نے یلگار کی ہوئی ہے ملک اور قوم پر تو پھر میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ کسی اچھی قیادت کے لیے رستے کو چھوڑ دے قوم کا وقت ضائع نہ کرے کہ میاں صاحب اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے اگر آپ ملک اور قوم کے اندر رہے کہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے تو پھر خدا رہا یہ مسلم لیگ جو ہے یہ قید عظم کی جماعت ہے قید عظم نے جو رول پلے کیا تھا ہمیں تو اس طرح کا لیڈر چاہیے جس نے ملک دشمن قوتوں اور اسلام دشمن قوتوں کے سامنے سیسا پیلائی دیوار بن کر ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں جو مسلم لیگ کی قیادت سمال لے گا اس کو اس طرح سے رول پلے کرنا ہے اور آج جتنے بھی الزامات میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پر لگے ہیں سال ہا سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اندر وہ کیس چل رہے ہیں میاں صاحب بڑی اچھی وقلہ کی ٹیم ہائر کرتے ہیں لیکن وہ اچھی ٹیم عدالتوں میں جا کے بے بس اور نکام کیوں ہو جاتی ہے کیا جو میاں صاحب اور ان کی فیملی پر جو الزامات لگے ہیں کیا وہ حقیقت پر مبنی ہیں کیا وہ سچائی پر مبنی ہیں کہ اتنے اچھے وقلہ بھی ہیں جو ہیں وہ ان الزامات کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے تو میاں صاحب کب تک آپ ملک اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور وہ ذرائع جو آپ نے اسمبلی کے فلور پر بتائے تھے وہ ان ذرائع کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا مریم صاحبہ نے کہا کہ بیرونے ملک تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے میری کوئی جائداد نہیں ہے پھر حالات نے ثابت کیا کہ ملک کے اندر بھی جائدادے ہیں اور ملک کے باہر بھی جائدادے ہیں تو یہ قیادت کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی تو میاں صاحب یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا اب آپ عورت کی حکمرانی کے لیے راہ جو ہے وہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر عورت کی حکمرانی کی راہ ہم ہموار نہیں آپ کو کرنے دیں گے اور جو موقف ہم سب دوستوں نے کئی ماہ پہلے اپنایا تھا ہم کہتے تھے کہ ہم ملک اور قوم کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ہمیں کہا گیا نہیں یہ باگی ارکان ہیں آج حالات نے ثابت کیا ہے کہ باگی ہم نہیں ہیں باگی وہ ہیں جو قیادت کا روپ دار کر جو ہے وہ اپنے مقصود مفادات کے لیے کوششے کر رہے ہیں اور ملک اور قوم کو جو ہے اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو میاں صاحب یہ آپ اپنے جو قریبی ساتھی ہیں جو قبضہ گروپ ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ ملا کے کن کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اب کس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ملکی سالمیت کے زامن ادارے ہیں ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا رہے ہیں ایک محبے وطن کی عادت کو اور خصوصاً قید آزم کی جماعت کے لیڈر کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں اگر ہم کارکن ہو کے یہ جذبہ رکھتے ہیں تو آپ لیڈر ہو کے یہ جذبے سے آری کیوں ہیں اگر آپ اس جذبے سے آری ہیں تو پھر اس جذبے سے آری بندہ مسلم لیگ کا قائد نہیں ہو سکتا ہم نے اس ملک کے لیے اس پارٹی کے لیے اپنا خون دیا ہے اور جس ملک کے لیے جس پارٹی کے لیے ہم نے اپنا خون دیا ہے اس پہ میاں صاحب آپ جیسی قیادت کو ہم اب مزید قبضہ نہیں کرنے دیں گے اور اس کے لیے جس ساتھ تک ہمیں جانا پڑا ہم آئین اور قانون کے دہرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں گے رات کو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب قبضہ گروپ پا کے باشن دیتے ہیں اگر کھوکھر پیلس گیرا ہے وہ نجاز ہے تو جائیں عدالتیں کھلی ہیں عدالتیں ازاد ہیں ان کو گسیٹیں ان پر ایف آئی آر درج کروائیں اگر خواجہ آصف صاحب کی ہاؤسنگ کا لونی جو ہے اس کے آفیس کو ڈیمالش کیا گیا ہے تو عدالتیں ازاد ہیں عدلی ازاد ہیں جائیں ان کو گسیٹیں خورم دستگیر کا اور ان کے والد محترم کا جو اتنے باشن دیتے ہیں اور اتنی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ملک اور قوم کا درد انہی کے سینے میں ہے لیکن حقائق یہ ہیں کہ دنیا مر رہی ہو خورم دستگیر اور ان کے والد محترم جو ہے وہ آ کے کسی کو ملنے کی زیمت بھی گوارہ نہیں کرتے جی میں مقصر کرتا ہوں تو میں یہ چیزیں دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بل ہے خورم دستگیر خان کا جو نجاز پیٹرول پمپ اور سی ان جی گرائیا گیا ہے یہ وہ اس کا سوئی گیا اس کا بل ہے جو کروڑوں میں ہے ابھی تک بھی وہ پینڈنگ ہے اس پہ شہزاد اکبر صاحب شہباز گل سا پریس کانفرنس کر چکے ہیں اگر یہ غلط ہے تو ان کو عدالت میں لے کے جائیں عثمان ابراہیم جس نے شرافت کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری قیادت کے بڑا قریب ہے یہ وہ بل ہے کہ عمر مغل نام کا بندہ میرے پاس بھی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ تھا اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ عثمان ابراہیم کے پاس نہیں تھا اس نے بھی وہاں پر عمر مغل نامی بندے کو میرے مقابلے میں کھڑا کیا تھا وہ بھی گیس چور ہے ایک کروڑ سے زیادہ اس کے اگینس بھی لائیبیلٹی پڑی ہوئی ہے تو یہ جس کو بھی آپ دیکھیں گے تو میں بس یہی گزارش کرنی چاہتا تھا کہ چونکہ اب چیزیں کھل کے سامنے آگئی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اوپر جو ہے وہ قبضہ گروپ جو ہے وہ برا جمان ہے قبضہ گروپ جو ہے وہ قابض ہے ہم اس قبضہ گروپ کو روکنے لیے کے لیے سارے ساتھی اپنا برپور کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ ہماری اس آواز کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایم پی ایس اہبان اور ایم بین ایس اہبان ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں یہ دہا صاحب بھی بات کر لیں بات میں پھر سب کے کٹھے پسچے لے لیں گے عزباللہ بنشت والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو میں پرس کلاپ کا شکریہ دا کرتا ہو میرے نام نشات دہا ہے میں خانے وال کے حلقے سے ایم پی ہوں میں اپنی الفاظ کا کس طرح سے اظہار کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے بڑی جہاد کیا ہے آپ نے فرمایا سچ بولنا یہ سچ جو ہے اس کا میں آج پھڑا صاحب آپ کو بتاؤں گا سچ کیا ہے اور ہمارے نون لیگ والے کیسے سچ بولتے اور چھوٹ بولتے ہیں سب سے پہلے تو انساری صاحب یہ مسلم لیگ پاکستان نہیں ہے یہ مسلم لیگ نواز شریف ہے اگر یہ مسلم لیگ قید عظم ہوتی تو پھر اس کے ساتھ قید عظم کو نام لگتا یہ نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ ٹریڈر لکھ لے اور کام سارے دوسرے ہوں تو یہ مسلم لیگ نواز شریف کی مسلم لیگ اور یہ اسی کے خاندان میں ہی رہے گی اس کا کوئی اور اونر نہیں ہو سکتا تو میں پرسو دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ بریم نواز کا کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کشمیر کے بارے میں میں آپ سے یہ سوال کرتا سارے صافی ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کریں جس کا دل خون کے آسو رو رہا ہے تو وہ تو اس کا سکھا چاچا ہے مجھے یہ بتائے کسی بلک میں ایسا ہوا ہے کہ جہاز آئے اترے ناویزہ اور وہاں سے جائے جناب میاں صاحب کے ہاں رائیوینڈ اور وہاں کھانے کھائیں شادیہ ٹینڈ کریں پھر واپس چلے جائیں تو یہ تو شروع سے ہی راہ کے جہنٹ ہے اور میں یہ ثبوت کر سکتا ہوں کہ راہ کے جہنٹ اس کے بعد میں تھوڑا سا پانچ مئٹ آپ سے سی رہوں گا زیادہ ٹائم نہیں لیتا کیونکہ نیائے شاہ بھی بیٹھے ہیں تو یہ اپنے چاچا سے یہ بات نہیں منوا سکتی اور پھر یہ کہتی ہے کیونکہ ہمارا خاندانے کشمیر بھائی کشمیر کا جو اور سا خاندان ہے آپ کشمیری کہتی ہیں وہ بٹ خواجے وہ تو سارے آپ کے ساتھ ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے آپ کا اتنا طویل اقتدار ہے آپ صافی اور سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے تو ایک انہوں نے کوئی تھوڑی سی میں آپ کے ان کے سکینڈل بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو پہلے کبھی کی شریح بتائے گے اور میں الحمدللہ جو کہتا ہوں ساتھ کہتا ہوں اس کا فروح بھی دے سکتا ہوں مجھے یہ بتایا سولہ ستارہ اٹھارہ میں بھائی ایک منٹ بات سن لے بلایا ہے تو آپ نے سولہ ستارہ اٹھارہ میں گندم چودہ سو روپے خرید کے آٹھ سو پونے آٹھ سو روپے افغانستان میں دی کیوں دی گندم کا زخیرہ کیوں خالی کیا کہ کوئی پتہ تھا ہم چلے جائیں گے کچھ نہ کچھ کام کر کے چلیں تو انہوں نے وہ ایک طریقہ اپنایا تھا یہ کرپشن کرتے ہیں بڑی لیگل آئی طریقے سے کرتے ہیں اور یہ جو میں بات کرو آپ کسی ڈی ایف سی سے پوچھو لے تھرو اور پنجاب گندم گئی افغانستان یہ ایل سی پہ جاتی تھی افغانستان بارڈر میں ٹراک پہنچتا تھا پیمیٹ ہو جاتی تھی جب یہاں سے ٹراک لوڈ ہوتا تھا تو وہ پھر یہی ہمارے ملک میں ملوں والے اور باقی لوگ خرید لیتے تھے یہ اتنا بڑا سکینڈ ڈال ہے ان سے کسی نے پوچھا ہی دن تک کہ آپ نے سولہ ستارہ اٹھارہ میں چودہ سو کی گندم خرید کے آپ نے آٹھ سو روپے افغانستان میں کیسے بھیجی اور افغانستان سے آگے کہاں کہاں گئی اس سوال کا مجھے جواب دے دیں نباز شریف دے دیں اور کوئی دے دیں اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ بھی صافی جتنے ہیں کسی ڈی ایف سی سے پوچھ لیں کہ کیا گندم افغانستان گئی اور کن شرائط پہ گئی ہے اور اتنی سستی کیوں گئی ہے تیسرا میں آپ سے مہنگائی کی بڑا شور مچا ہوئے مہنگائی مہنگائی یار آپ دو ہزار سے مہنگائی کی ریشو نکال لیں بے شک انیس سو پچاسی سے مہنگائی کی ریشو لگا لیں آپ پرسنٹریج نکال لیں میں وسوق سے کہتا ہوں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں اور پاکستان کی میں بات کرتا ہوں جب میں پاکستان میں نکلتا ہوں میری عمر سیونٹی تھری ہے سر میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگوں کے گلے میں کمیج نہیں ہوتی تھی وہ تھی مہنگائی وہ بھی دیکھا تھا تھا لوگ زمیداروں سے رہنے کے لئے گھر مانگتے تھے آج تو الحمدلہ اللہ صاحب کو اللہ تعالی نے گھر دیا ہے ملک کو آپ جو کہلے گی نوام کے پاس تو ہتنا پیسہ برگر ایک کے گھر میں تیر تیر موٹر سیکلیں ہیں اور انشاءاللہ یہ عمران خالی کی قیادت میں یہ ملک آگے جائے گا مہنگائی بھی ختم ہوگی اب انہوں نے شور کیوں ڈالنا شروع کیا ہوا وہ ایک قاوت ہے لہا چور بچائے شور تو یہ اس لئے شور ڈال رہا ہے کہ اگر ہم چپ کر کے بیٹھ گئے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے یہ ایک پریشر بلٹ کر رہے ہیں اپنی بد دیانتیاں اپنے بیمانیاں بچانے کے لئے میں ایک بڑی بات کرتا ہوں کہ سن دو ہزار سے سب جتنے سیاستداریں نون کے پی ٹی آئی کے پیپل پارٹی ان کے گوشواریں مگایا جائے سیاستدار جو پہلی دوست اس وقت ان کے کیا پوزیشن تھی مالی اور اب کیا پوزیشن ہے جب سیاستدار تو کوئی اور کامکار ہی نہیں سکتا یہ تو فول ٹائم جوب ہے لوگوں کی خدمت کرنا تو انہوں نے اتنے پیسے کہاں سے بنا لیئے تو یہ ایک کریپٹ مافیا ہے جس میں چند لوگ جو ہے اس میں گھسے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ میں یہ آپ کو مجھے ابھی نام یاد نہیں گین کہ آپ کہیں گے تو بتا دوں گا انہوں نے سارے ملازم برتی کیا ہوا ہے جیسے ایک شباز ہے وہ پچھلی دورہ کیا ہے پانی پلاتا تھا اسی طرح اور خواجہ سعاد رفیق کے پیچھے چلے جاؤ کیا ہے سٹوڈن لائی میں خواجہ صاحب چار چار آنے بسوں سے جگہ ٹیکس لیتا تھا جو میری عمر کے دوست نے ان کو ایک بات کا پتا ہوا میں نے یہ گزارشت کرنی تھی کیونکہ ٹائٹ کھوڑا ہے فیصل صاحب بھی بیٹھے میں نیازی صاحب بہت ہوسی ہے میں وہی کہہ رہا فیصل صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ کی بڑی میربانی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل نیازی میرا تعلق خانوال سے ہے میں ایم پی ہوں بہت باتیں ہو چکی بزرگوں نے کہہ دی تو اصل میں پاکستان کی سیاست جو اس ٹائم پہ جس رخ پہ چل رہی ہے اس میں اس کا جو منطقی انجام ہے وہ تباہی کے سوا کچھ نہیں اور سیاست میں سیاست دان تو ہار جیت کا عادی ہوتا ہے لیکن ان اپوزیشن والے جس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں اور وہ پوزیشن ایسی ہے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ اتنا آسان ہے اور بڑی لمح فکریہ یہ ہے کہ اپوزیشن جس رویہ پہ چل رہی ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی کے ریاستی اداروں کو سیاست کی اس ٹکٹکی پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اور کہ جن پہ ہمارے ان کاندوں پہ جو ہماری حفاظت کے زامن تھے آج آج ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور باہر سے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ فلان کو ہٹا دو فلان سے اسطیفہ لے لو تو اس ساری صورتحال میں یہ جو اپوزیشن پی ڈی ایم اور قائدین جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ تباہی کے سوا کچھ نہیں اور اس تباہی کا انجام وہ جیسے مائرے معاشیات نوبل پرائز وینر امریتہ سین نے کہا تھا کہ اس تباہی اس خانہ جنگی کا انجام بھوک اور افلاس کے سوا کچھ نہیں تو میں اپنی اپوزیشن کی جو جمعاتیں ہیں تمام فریقیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ سیاستدان ہمیشہ اس رویے پہ اس نیج پہ نہیں جاتا جس سے قومی اداروں کو اس ملک کو اور خاص طور پر اس ملک کی غریب عمام کو نقصان پہنچے تو میں اور میرے تمام کلیک انشاءاللہ جیسے ان سب نے بزرگوں نے کہا کہ ہم مسلم لیگ کا حصہ مسلم لیگ کے پریڈ فارم سے الیکشن لڑے آج بھی اس کا حصہ ہیں اور جو بھی دلیرانہ فیصلہ قیادت کرے اسطیفوں کا ہم لوگ تو کم از کم حاضر ہیں کہ اسطیفے ہم لوگ انشاءاللہ ان کے ساتھ جمع کریں گے اور نہ تو ہم چور ہیں نہ ہم ڈکیٹ ہیں اگر ہم چور ہیں ڈکیٹ ہیں کرپٹ ہیں قبضہ گروپ ہیں تو ہم اتصاب کے لیے بھی حاضر ہیں ہم فانسی لگنے کے لیے بھی حاضر ہیں تو انشاءاللہ یہ ملک تا دم قائم رہے گا انشاءاللہ معاشی حالات بلکل افتر ہیں اگر ہم کسی جنگی محاض پر لڑنے جا رہے ہیں اسرائیل سے اور انڈیا سے تو معاشی معاشی محاض پر تو ہماری طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم سیر لنکا بنگلہ دیش اگمانستان اور ایران سے مقابلہ کر سکیں تو ان حالات میں تکلیفات ہیں تو انشاءاللہ یہ تکلیفات انشاءاللہ ختم ہوں گی کوئی بندہ میرا ایمان ہے اور قرآن کہتا ہے میرا اللہ کہتا ہے دل سے میند کرے اور کوشش کرے اس کی میند کو اللہ پاک رائے گا نہیں کرتا اور جو بندہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑ رہا ہو پوری دنیا میں تو انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی انشاءاللہ مدد کرے گا یہ سب یہ بہتا ہے یہ سب یہ بہتا ہے یہ اچھے میں آپ لوگ اس کو پاس کریں گے دوسرا آپ کے ساتھ پانچ لوگ کے لاب اور بہت بھی لوگ ہیں رابطے میں جو میند آپ کی بیانی سے اقلاق اچھے دیکھیں دیکھیں جی بات اتنی سریع ابھی یہ جو سینٹ کا جو آپ بات کریں یہ ابھی چل رہا ہے جی اس میں گئے ہوئے ہیں کوٹ میں تو اس کا بھی ڈسیجن ہی نہیں ہوا تو ابھی جو کچھ قائدین کہیں گے اس کے بارے میں پھر وہ بعد میں فیصلہ ہوگا ابھی اس پہ کوئی حتمی رائے کسی پارٹی کی بھی نہیں ہے یہ تو ہم نے علم تھا کہ آپ مستویل جمعوں سے نراض ہیں آپ کا ملکہ جانا پچھانا تھا لیکن جس طرح آج آپ نے امد اکھنجاب کو اور تحریک انساق کو ڈیپینڈ کیا ہے نفاق کیا ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ خان صاحب بات اتنی شریع ہے کہ نراض اختلاف ہونا وہ جمہوریت کا حسن ہے باقی ہم لوگ مسلم لیگ کا حصہ ہیں ہم لوگ اگر گئے ہیں وہ عثمان گزار صاحب کی پیار محبت میں وہ ہمارے حلقے کے مسائل کام کر رہے ہیں ہمارے حلقے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ڈیویلمنٹ کے معاملات ہوں وہ لوگوں کی بہتری کے معاملات ہوں میں ابھی آپ خان صاحب باپ نے سوال کیا میں آپ کو چھوٹا سا جواب دینا چاہ رہا میری اسیسمنٹ ہے کہ میٹرو لاہور پہ کوئی اسی عرب کے لگ بگ لگا ہے اور وہ میٹرو آپ کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے تقریبا اسی ہزار بندے کو مجھے ابھی عثمان گزار صاحب نے ایک آرائی سی دیا ہے اور وہ میری اسی ہزار کی عبادی کو فسیلیٹ کرتا ہے اور اس پہ لگت آرہی ہے ساڑھے پندرہ کروڑ تو جب میں اس کو میٹرو لاہور کو دیکھوں وہ جو دس لاکھ روپے فی پرسن لگ رہے اور یہاں پہ پندرہ ساڑھے پندرہ سو روپے جب فی پرسن لگ اور میں نے ابھی افتتا کیا اس کا لوگ رو رہے تھے جہاں پہ پندرہ ساڑھے پندرہ سو میں ایک بندہ فسیلیٹیٹ ہو رہا ہو تو اس میں کیا ہمارا حق نہیں ہمیشہ خانیواز دلہ جو ہمیشہ اقتراد میں رہا ہے جو پندرہ پارٹی ہوتی ہے اسی میں یہ چلے جاتے ہیں تو کیا ابھی تک آپ کی محلومیاں آپ کیوں حالی ہوئے درد دل رکھنے والے لیڈر جو ہیں انہوں نے شاید ہمارا خیال نہیں کیا خانیوال والوں کا اگلا وقت تائے گا جب زندگی یویی رو دیکھا جائے گا داہا صاحب سے کر لے داہا صاحب سے کر لے داہا صاحب صاحب میرے فرح میرے لکھا یہ میں پہلے میں اپنی گفتگو کے دران اس کا جواب شاید دے چکا ہوں میں نے کہا کہ ہم بڑی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے اندر جذبہ بھی ہے ہم ٹائم بھی نکالتے ہیں خدمت بھی کرتے ہیں لیکن قیادت نہ تو ہماری بات سنتی ہے اور نہ ہمیں اپنے قریب ہونے دیتی تو ہم اس بات پر بڑے پریشان ہوتے تھے لیکن پھر ان کی قربت قائدین کے ساتھ شاید اسی قبضے کی وجہ سے ہی تو ہم نے یہی موقع پر ابھی اگر کوئی حکومت وقت میں کوئی قبضہ گروہ بیٹھے تو ہم لوگ چاروں بیٹھے ہم لوگ برملا اور ان کے قلاب بولنے ہوتے آرہے اگر آپ کے عجیب بات ہے کہ جب حق کی بات کی جاتی ہے اصول کی بات کی جاتی ہے تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ استیفہ کیا لگتے یا تو پھر یہ تیع کر لے کہ جو بات ہم کرتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے یا تو پھر اس بات کو بین کر دیا جائے کہ آئندہ اگر کسی نے اختلاف رائے کر رہا ہے اگر کسی نے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے تو پہلے اس کو صیحہ دینا پڑے گا تو وہ کہتے ہیں کہ جس دور میں دینا مشکل ہو اس دور میں دینا لازم ہے مزہ تو یہ ہے کہ جہاں پر سچ بول نہ مشکل جو طاقتور لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے اندر ملک اور قوم کا بڑا سرد ہے وہ نجائز تبضہ کر کے تو انہوں نے پیٹرول پمپ کیم ہوئے تھے لیکن کسی ریڈی بان کو ریڈی لگانے کے لیے جگہ وہ دینے کے لیے تیار رہی گی میں بیٹھا میں نے کہا تھے کھانے وال میں لور یہ نہیں جواب کرو کہ میں تو صارت جواب بی گی